اشہد ان محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے ہم آغاز کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مبارک سلسلہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کے لیے ہمیں اس علاقے کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئی ہے اور مکہ یہ عرب کا ایک علاقہ ہے جو ہمارے ملک سے پچم یعنی ویسٹ کی طرف ہے عرب کے تعلق سے علماء کرام نے تین قسمیں کی ہیں ایک عرب بائدہ جو عرب کے پرانے باشندے ہیں آد اور سمود وغیرہ ایک عرب عاربہ جنہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے اور ایک عرب مستعربہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں آغاز یہی سے کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹ اسماعیل علیہ السلام کو اس علاقے میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں جہاں اس وقت خانے کعبہ موجود ہے اس وقت کوئی آبادی نہیں کوئی باشندہ نہیں کوئی پرندہ نہیں کوئی بھی چیز وہاں موجود نہیں تھی کچھ خجور اور پانی دے کر کے آئے چند دنوں کے بعد یہ خجور اور پانی ختم ہو گیا بیٹے اسماعیل کو پیاس لگی بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ماہ آجرہ نے صفا اور مروہ چکر لگایا کبھی صفا پہاڑی پر کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی کہ کوئی آئے جو ہماری مدد کر دے کوئی نہیں آیا سات چکر پورے ہو گئے اور سات چکر پورا ہونے کے بعد بیٹے اسماعیل کے پاس وہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے انہوں نے اس پانی کو مڈیر بنانا شروع کر دیا اور اس پانی کو روکنا شروع کر دیا کہا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا یہی سے آغاز ہوتا ہے عرب کے اندر اس علاقے میں آبادی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام وہاں موجود تھے اسی دوران یمن کے ایک قبیل جرہم سانی کا وہاں سے گزر ہوا ان لوگوں نے وہاں زندگی دیکھی پانی دیکھا آباد ہو گئے اس سے پہلے بھی چکر لگایا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے وہ قبیلہ یہی پر آباد ہو گیا اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ہونے کے بعد اسی قبیلے میں شادی کر لی ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ملنے آئے تو بہو نے اچھی طریقے سے استقبال نہیں کیا یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے شوہر کی برائی بیان کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے کہنا کی چوکھٹ بدل لو اسماعیل علیہ السلام آئے باپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیوی نے بات رکھی کہا کہ انہوں نے تمہیں تلاق دینے کے لیے کہا ہے اسماعیل علیہ السلام نے تلاق دے دی دوسری شادی کی جو اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور یہ بیٹی اسماعیل علیہ السلام کے لیے بڑی نیک بیوی ثابت ہوئی اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بارہ اولاد دی بارہ اولاد دیئے انہی میں سے ایک کا نام قیدار تھا اسی قیدار سے آگے چل کر کے عدنان وجود میں آئے اور عدنان کے بیٹے ماد یہی وہ سلسلہ ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے خاندان سے یا جن سے جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جڑ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ذاتِ گرامی ہے کہ جن کے تعلق سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے رب تو ان کے درمیان یعنی مکہ والوں کے درمیان اے اللہ تو ان کے درمیان ایک ایسا پیغمبر بھیجنا جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی آخری پیغمبر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا جن کا تذکرہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں کے حالات کیا تھے وہاں کے لوگ کیسے تھے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کیا جائے گا رب العالمین ہم سبھی کو نیک عامال کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ